اولایا سلی و سلیم دا عیمان آم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پاک اگر کوئی پڑھے گا اور یہ نہیں کہا کتنی مرتبہ جتنی مرتبہ پڑھے صبح پڑھے شام پڑھے دوبر پڑھے رات پڑھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا درود پاک دیا اور کہا کہ جو بھی میرا امت ہی پڑھے گا پڑھتا ہوئے گا پڑھتا رہے گا ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی مرے گا نہیں جب تک اپنی جنت کو نہیں دیکھ لے گا یعنی موت آئے گی نہیں موت آنے سے پہلے اللہ اس کو سلائیں گے اس کو بتائیں گے دیکھ تیری جنت ہے میرے دوستوں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ خدا کا بندہ جو جیتے جی اپنی جنت کو دیکھ لے گا جو جیتے جی اپنی جنت جنت کو دیکھ لے گا اللہ کہیں گے دیکھ تجھے جنت بتا دیا اب تو مرے گا اور مرنے کے ساتھ ہی حساب و کتاب کے ساتھ ہی تو اسی جنت میں چلا جائے گا بلکہ میرے دوستوں حساب کتاب کیا دے گی دروت ہے جب تجھے جنت بتا ہی دی تو مطلب ہے کہ بغیر ہسابین ولا کتابین نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب سیدھے کہاں جائے گا تو جنت میں اللہ تعالیٰ بلکہ قبر میں بھی جائے گا اسی جنت کی ترکی خون جائے گی کہو انشاءاللہ قبر میں جائے گا اسی جنت کی ہوایے آئے گی انشاءاللہ اسی جنت کی خوشبویں آئے گی اسی جنت کے کپڑے آئیں گے اسی جنت کا بھی چھونا آئے گا تو میرے دوستوں یہ دروت ہے پاک بہت پڑو برنے سے پہلے اللہ سب کو اس کی جنت بتا دے گا انشاءاللہ پہنسہ دروت ہے پاک میں نے کہا ہے کہ سب یاد ہے آپ کو سب دو تین کلمہ آگے بڑھانا پہنسہ پاک میں پڑو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہاں تک تو سب کو یاد ہے اور آگے بڑھنا الفا الفا مروتن الفا الفا مروتن سب دو تین کھو الفا الفا مروتن الفا الفا مروتن اللہ حظم صلی على محمد وعالی محمد الفا الفا مروتن تو یہ انشاءاللہ